ڈنڈے سے فتح کریں گے گولی سے فتح کریں گے ایک نسل فتح کر لیں گے ذہن فتح کریں گے سو سو نسلیں فتح کریں گے آپ آپ کا اور میرا impression پتا کیا ہے دنیا میں کوئی بتانی رہا فالس confidence میں arrogant نہ ہو جانا پاکستانی صرف fraud مشہور ہیں پاکستانی dumb مشہور ہیں پاکستانی چال بال مشہور ہے کہ ہاں clever ہو سکتا ہے intelligent نہیں ہو سکتا آپ کے نام کیا تھا؟ سادیا ہے کیسے بولی ہوں اب کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے اسلام الگ ہے فیزکس الگ ہے یہ ہے نا کہانی اسلام الگ ہے بالجیہ الگ ہے اس کا مطلب ہے سائنس الگ ہے اسلام الگ ہے تو آپ کو قرآن پاک کی utility نہیں سمجھائی گئی نا اقصہ قرآن پاک کی utility scientific ہی ہے مگر صرف scientific نہیں ہے آگے بھی کچھ sciences آنی ہے ابھی اور بھی علوم آنے ہیں قرآن پاک سائنس سے پہلے بھی utility دے رہا تھا اور اس کے بعد بھی اب میں قانٹم لیول میں بتا رہتا ہوں آپ کو آسان کر دیتے ہیں آپ کو observer effect یاد آئے؟ کیا observer effect؟ what is the quantum؟ اچھا آپ لوگ میں سے کتنے ہیں جو فیلکس سے سمجھتے ہیں؟ چھوڑیں پھر observer effect میرا observer effect کی غلط ہو گئے تھا بہرحال قرآن پاک نے قانٹم لیول پہ ہی describe کر کے بتا دیا ہے کہ بھائی جہاں جہاں پہ تم لوگ پہنچ رہے ہو بھی وہاں وہاں پہ بھی ہم نے قرآن پاک نیو ہے نا سارے کے سارے بریڈ کرمز دے رہے چابیاں دے رہے تاکہ اپنے اپنے علوم والے پکڑ لیں چابیاں اور ڈی کوڈ کر لیں ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کے کچھ معاملات صرف قانٹم لیول پہ ہی ابھی explain کر سکے گا جب تک کہ فیجکس re-define نہیں ہوتی یا re-incarnate نہیں ہوتی as a philosophy ٹھیک ہے؟ so for example ملکہ سبا کا تخت قانٹم لیول پہ explain ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ اٹھا کے کیسے لے آئے قرآن پاک قانٹم لیول پہ explain ہو جاتا ہے اور کسی اور لیول پہ explain نہیں ہوتا اب چونکہ قرآن حق ہے سب سے پہلے صورت صاحب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں حق ہے قرآن الگ سائنس الگ نہیں ہو سکتی یہاں پہ کیونکہ سائنس کی علاوہ ملکہ سبا کا تخت یمن سے جروسلام پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہ ایسے پہنچا تھا ایسے وہ تخت آپ کے اس auditorium سے بڑا ہے وہ بیلڈنگ اٹھا کے ایک بندے نے آدھے سیکنڈ میں آدھے سے بھی آدھے سیکنڈ میں پوری بیلڈنگ اٹھا کے صلیمان کے سامنے رکھ دی اور وہ جن نہیں تھا وہ انسان تھا جن نے پہلے انکار کیا تھا کہ سر آدھا سیکنڈ نہیں لگا دھائی سیکنڈ لگیں گے میں قرآن میں سیکنڈ نہیں لکھے قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ جن نے کہا کہ جتنی دیر آپ کو بیٹھے ہوئے کھڑے ہونے میں لگتی ہے اتنی دیر میں میں وہ بیلڈنگ لے آؤں گا اور حضرت سلمان نے کہا اس سے بھی تیز ہے کوئی تو آدمی نے کہا جی ہاں آدمی کھڑا ہوتا اس سے بھی اس سے سلو لگ رہے ہیں اس کا سابن سلو ہے تو حضرت سلمان نے کہا کہ یہ کیسے سلو ہے بھئی انہی سے میں اتنی دیر آپ قرآن پاکی آئیت کا کہہ رہی ہے کہ میں اتنی دیر میں آپ کو تخت یہاں پہ لادوں گا جتنی دیر میں آپ کی پلک جھپکتی ہے سامجھت رہے ہیں سو ہی سیئے اوکے دو اٹ and then he did it and حضرت سلمان نے کہا اللہ ہی کا فضل ہے حضرت سلمان نے کہا کہ اللہ ہی ہے جو کہ یہ سارے کے سارے الگوریتم اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں کون کیسے پوئنچ تھے اس الگوریتم تک اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہوئے ہیں حضرت سلمان نے کہا تو نے کیسے کیا تو اس نے کیا کہا میرے پاس علم ہے کتاب کا دیکھیں ابھی فیزکس کے نیوٹن کے آئنسٹائن کے جو اوریجنل دادا بھی پیدا نہیں ہوئے جن کی سات سو بھی نسل میں آئنسٹائن نے آنا ہے تو یہ کوئی ڈرائیوڈ سٹوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایبسلوٹ بتا رہے ہیں اس لئے بتا رہے ہیں کہ سوچو گے تو آو گے نا لَعَلَّكُمْ تَفَقْ كَرُونَ فکر تو کر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے میں آپ سٹورنٹس کو بتا رہا ہوں جب بھی مولی صاحب ملیں اور مولی صاحب سے تمیز سوا کرنے ہیں پوری عمر دیتا ہوا ایک کتاب کو ٹھیک ہے ہماری طرح نہیں ہے پارٹ ٹائمر تمیز تحذیب اور تقریم سے علماء سے بات کریں کہ سر آپ بھر یہ بتائیں کہ آپ کا مسلک بھی ٹھیک فرقہ بھی ٹھیک معاملاتی زندگی آپ کے سروع کرلوں گا مگر کیا تحقیق کے دروازے بند ہیں قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل نہیں کرتے تفکر فکر کیوں نہیں تھوچتے کیوں نہیں کیوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سارا معاملات تو تحقیق کے دروازے قیامت تک نہیں بند ہو سکتے قرآن ٹھیک ہے معاملات میں شیعوں والے لوں گا سنیوں والے لوں گا بھابیوں والے لوں گا کوئی ٹنشن ہی نہیں ہے آپ کے فرقے کہوں آپ کے فرقے میں شادی کروں گا ٹنشن ہی کوئی نہیں ہے مگر تحقیق نہیں چھوڑوں گا قرآن پہ انٹلیکچول وارفئر میرا پوری دنیا کا ذمہ ہے ٹھیک ہے چاہے میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں بھابی ہوں یا جو بھی ہوں مالکی ہوں یا شافی ہوں ہمبلی ہوں یا ہنفی ہوں بہت چھوٹے مسائل ہیں وہ جو اصلی مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلم کس لیول کے اوپر انٹلیکچول موو کرے گا یہ پہلا بتا رہا ہوں دو پیلرز ہیں آپ کے دوسری موو پولیٹیکل موو ہے مگر پولیٹیکل موو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ انٹلیکچولی سپیریئر نہیں ہے دنیا یہودیوں نے انٹلیکچولی سپیریئر پہلے منوایا کامن سنس کی تروں اور پولیٹیکس چمک گئی ان کی ان کے سٹوڈنٹس کو روکا گیا کیمریج نہ چھوڑنا میں جانتا ہوں ان کے سٹوڈنٹس کو روکا گیا ہے اسرائیل نہ ہو بھائی وہ میں پتا تمہارا کاب آئی دری ہے ہمیں تمہاری ضرورت کیمریج میں ہے ہارڈ ورڈ میں ہمیں تمہاری ضرورت آئی وی لیگز میں سٹوڈنٹس سے بات کر رہے ہیں ان کے علماء مشایخ ان کے کہ مات آؤ اتنا جذبہ نہیں چاہیے تمہارا ہمیں تمہاری پریزنس چاہیے اور یہی کیا انہوں نے پھر فورن پولیسی کون لکھ رہا ہے یو این کی یہودی کون کیمریج کا اپنی ایش ٹی ہے چھوڑ کے تیل عویب کیوں نہیں آیا کہتا ہے میں نے تین دفعہ ریب آئی سے بولا ہے کہ میں نے اسرائیلی خدمت کرنی ہے اندی سے تو اور کس کی خدمت کروا رہے تیرے سے ادھر آکے تنہیں دیواریں چاٹنی ہے جو دیوار کرتے ہیں نا وہ تنہیں دیوار چاٹنی ہے ادھر تجھے اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے وہاں سے اسرائیلی خدمت کر کیسے کلاریٹی کے ساتھ سٹرکچر کرتے ہیں آپ کو بھی یہی کہا رہا بیٹا پچھلی نسلوں نے یہ کام نہیں کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ایک لڑکی کی مثال دے دیں آج تک ایک مسلمان لڑکی نے پاکستانی لڑکی نے ساری ایک مثال نے رکم کی کہ عورتیں بھی انٹیلیکچولیزم کی طرف موو کرتی ہیں ایک تو دے دیں پولیٹیکل پولیٹیکل لیول کے اوپر تو جان ہے ہماری آفیہ صدیقی کیا بتائیں کیا تھیوری آفیہ صدیقی سٹوڈنٹ چھوڑیں انہوں نے انٹیلیکچولی اچیویمنٹ کے ریکارڈ کیے میں نے آج تک نواز نہیں پڑی سوائے جس میں کہ آفیہ صدیقی کی دعا نہ کی ہو یہ مت سوچے گا کہ میں آفیہ صدیقی کے نعوذ باللہ خلاب بات کر رہا ہوں انٹیلیکچولی ڈسکورس بتائیں آفیہ کا ہاں اللہ کرے کاش وہ آ جاتا نہیں آیا نا اب آپ کی طرف سے آنا چاہیے کہ بھئی میرا گلوبل لیول کے پر انٹیلیکچول ڈسکورس کا پلین کیا ہے میرے کیا تھیورائز کی ہے دنیا کو یہ سارے کے سارے فلسفی آدمی کیوں ملتے ہیں ہمیں ایک عورت فلسفر کا نام بتا دیں گوری بھی سمجھ لیں گوری سمید یہ ہے میرا مسئلہ کہ قرآن نہیں ہے ان کے پاس نہیں پہنچا آپ کے پاس تو تھا عرب میں سے کیوں عورتیں ملتی ہیں ہمیں چندہ سال پہلے فلسفر سے کیوں کیونکہ وہ قرآن سے سمجھتی تھی پاکستان سے نہیں مل رہی لڑکے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جب تک آپ خدا کا واسطہ ہے جب تک انٹیلیکچولی سیکیور نہیں کرتے اپنے کریڈیبلٹی کو پولیٹیکلی زیرو ہے آپ جتنے مرضی کٹھے کر کے جتھے بنا لیں آپ دس منٹ کی خلافت ہے وہ بس ایک نسل خلافت میں نہیں پوری چلنی آپ کے اپنے بچے امریکہ بھاگ جائیں گے اگر آپ خلافت لے بھی آئے تو نظام نظام لگے ہوئے ہیں یہ نظام کے دو پلرز ہیں دو ستونوں پر نظام کھڑا ہوتا ہے کہ اس قوم کا انٹیلیکچول امپریشن کیا ہے دنیا کے اوپر اور جب وہ بنا لیتے ہیں اس کے فورن بعد پولیٹیکل فورس بنانا اتنا آسان ہو رہا تھا کیونکہ لوگ پہلے ہی تابع ہو چکے ہوتے ہیں ڈندے سے فتح کریں گے گولی سے فتح کریں گے ایک نسل فتح کر لیں گے ذین فتح کریں گے سو سو نسلیں فتح کریں گے آپ کا اور میرا امپریشن پتا گیا دنیا میں کوئی بتا نہیں رہا فالس کانفرنس میں ایروگنٹ نہ ہو جانا پاکستانی صرف فراڈ مشہور ہیں پاکستانی ڈم مشہور ہیں پاکستانی چال باز مشہور ہے کہ ہاں کلیور ہو سکتا ہے انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا وائز تو کہیں نہیں ہوگا کیونکہ دو نمبری میں ماسٹر کر کے آیا ہے یہ زرداریوں نے ہمیں بدنام کیا ہوئے باہر یہ نواز شریفوں نے ہمیں باہر بدنام کیا ہوئے اور عمران خان نے جیتنا مرضی کہا ہوئے ہیں باہر کا امپریشن ٹھیک کر رہے ہیں تو عمران خان وہ والا ڈیمیج کنٹرول کر رہی نہیں سکتا کیونکہ وہ انٹیلیکشلی سیکیور نہیں وہ آپ لوگوں کے ثروح ہو سکتا ہے ایک بندہ انٹیلیکشل امپریشن قوم کا نہیں ٹھیک کر سکتا جتھے چاہیے ہوتے ہیں